بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم آپ کا مذبان تاہر نصیب ناظرین آپ کو معلوم ہے جولائی ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں اسلامباد کی پوش سیکٹر ایپ سیون فور میں ایک ملزم ظاہر زاکر جعفر بڑی بے دردی سے ایک لڑکی کو قتل کرتا ہے اس کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے آج اس کی اسلامباد کی مقامی عدالت میں اس کی پیشی تھی سماعت ہوئی آج میں سماعت میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہوا کافی لبی سماعت رہی اور اس دوران جو مرکزی ملزم تھا اس نے گھٹنے کیوں ٹیکے کون سا ملزم کمرہ عدالت میں رو پڑا ظاہر زاکر جعفر نے اپنی صفائی میں کیا کہا جبکہ مدعی مقدمہ کے وکیل نے کیا دلائل دیئے کیونکہ یہی کہا جاتا رہا کہ آرچ چارج فریم نہ کیے جائے بہت لمبی سماعت تھی اس پوری سماعت کا احوال لبے لباب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج کیس میں ہوا کیا ہے اور دوسرا ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ موٹروے پر ایک اور گینگ ریپ کا کیس سامنے آیا ہے ایک دوشیزہ جس کو ملازمت کا جانسہ دے کر بلایا گیا اور چلتی گھاڑی میں اس کے ساتھ مبینہ طور پر اجتماعی زیادتی کی گئی ہم پہلے سنتے تھے کہ ہمارے ازلی دشمن بھارت میں چلتی گاڑیوں میں گینگ ریپ ہوتے ہیں لیکن اب یہ کام پاکستان جیسے ملک میں ہونا شروع ہو چکا ہے اور آج گوجرہ کے قریب ایک دوشیزہ کو نوکری کا بہانہ بنا کر اس کو بھلایا گیا اس کے بعد چلتی گاڑی میں اس کے ساتھ ریپ کیا گیا اور ریپ کے دوران ایک اور ان ملزمان کے ساتھ خاتون تھی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس چلتی گاڑی میں اسلے کے زور پر اس خاتون کی عزت تار تار کی گئی اور اس کے بعد جو وہ ملزمان تھے انہوں نے اس خاتون کو فیصلہ بعد انٹرچینج کے قریب پھینک کر فرار ہو گئے بات پہلے کروں گا نور مقدم قتل کیس کی آج اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے نور مقدم قتل کیس کی سمات کی دورانے سمات مرکزی ملزم زائر زاکر جعفر زاکر جعفر اسمت آدم جی افتخار اور اس کے لبا جان محمد اور ایک اور ان کا ملازم سمیت بارہ ملزمان تھراپی ورس کے مالک سمیت بارہ ملزمان عدالت میں پیش ہوئے جو مدی مقدمہ کے وکیل شوکت علی مقدم کے وکیل تھے وہ بھی پیش ہوئے اور انہوں نے کہا جی فرد جرم آئیت کیجئے اس پر جو ملزم ہیں ان کے وکیل رضوان عباسی نے کہا کہ فرد جرم ابھی آئیت مرد کیا جائے کیونکہ ہمیں ابھی ڈاکومنٹس نہیں ملے اور فرد جرم کی کاروائی نہیں بنتی تاہم اس دوران جو مرکزی ملزم ہے زائر زاکر جعفر وہ بار بار مداخلت کرتا رہا جس پر وکیل رضوان عباسی جو زاکر جعفر کے وکیل ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اس کا وکیل نہیں ہوں لیکن اسی دوران جو ملزم ہے اس نے عدالت میں کہا کہ مجھے ایک فون کرنے دے میں اس کیس کو مزید مضبوط کر دیتا ہوں جو مرکزی ملزم ہے زائر زاکر جعفر جس کے متعلق کہا گیا تھا یہ منٹلی اپسٹ ہے اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے لیکن آج کمرہ عدالت میں اس ظالم درندے صفت شخص نے یہ کہا جی کہ نور مقدم نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا اس دوران جو ایک ملزم تھا افتخار جو اس گھر کا ملازم تھا وہ کمرہ عدالت میں رو پڑا اور اس نے روتے ہوئے رودات سنائی کہ جو میڈم نور مقدم ہے وہ دو سال سے اس گھر میں آتی تھی ان کی زائر زاکر جعفر کے ساتھ دوستی تھی تاہم مجھے نہیں پتا تھا میں غریب بندہ ہوں کہ یہ اس سے ہی تک مجھے لے جایا جائے گا اس نے معافی کی درخواست کی کہ مجھے معاف کیا جائے اسی دوران جو چلاک اور شاتر ملزم تھا زائر زاکر جعفر جب اس نے یہ سین دیکھا تو وہ بھی شوکت علی مقدم کے قدموں میں گر گیا اور گڑ گڑا کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ میری جان کو خطرہ ہے مجھے معاف کر دیں جو مرکزی ملزم زائر زاکر جعفر ہے اس نے کمرہ عدالت میں یہ بھی کہا کہ میری پرابٹیز کی یہاں پہ بات مت کیجئے مرکزی ملزم بار بار عدالت سے استعداد کرتا رہا ہے کہ مجھے ایک فون کال کرنے کی پرمیشن دی جائے میں اس کیس کو مزید مضبوط کر سکتا ہوں اس کے علاوہ مرکزی ملزم زائر زاکر جعفر نے عدالت میں یہ بھی استعداد کی کہ میری جان کو خطرہ ہے مجھے قید کر دیں یا پھانسی دے دیں اڈیالا جیل میں جاتا ہوں مجھے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے لیکن عدالت میں جو ملزم زاکر جعفر کے وکیل تھے انہوں نے یہ استعداد کی کہ ابھی فرد جرم آئید نہ کیا جائے ہمیں سی سی ٹوی ریکارڈنگ نہیں ملی دیگر دستویزات نہیں ملے لیکن جو شوکت علی مقدم مدعی مقدمہ ہے ان کے وکیل نے یہ سٹانس لیا کہ تمام دستویزات مل چکی ہیں اور ملزمان کے اوپر فرد جرم آئید کی جائے عدالت نے بارہ ملزمان یعنی کہ زاکر جعفر زائر زاکر جعفر اسمت آدم جی افتحار جان محمد تھراپی برک سے چھے ملازمین کل ملاقیے بارہ لوگ بنتے ہیں ان پر فرد جرم آئید کر دی ہے اور بیس اکتوبر کو جو دیگر استغاثے کے دو گواہان کو طلب کیا گیا اور ان کے بیانات ریکارڈ کیا جائیں گے لیکن کمرہ عدالت میں آج ناظرین جب زائر زاکر جعفر جو کہتا تھا کہ میں بریٹش ہوں مجھے اردو نہیں آتی آج اس نے اردو میں بھی بات کی کمرہ عدالت کے باہر نکلتے ہوئے اس نے اس وقت بھی اردو میں بات کی اس سے باہرہا یہ پوچھا گیا کہ آپ نے کہا جی نور مقدم نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا کس کی قربانی تھی وہ لیکن اس پر وہ کوئی جواب نہ دے سکا اب جو اسلام آدھائی کورٹ نے دو ماہ میں اس ٹرائل کو مکمل کرنے کا حکم دی ہے آج چارج فریم ہو چکا ہے استغاثے کے گواہان کی تلبی شروع ہو چکی ہے اور یہی امید کی جاری ہے کہ دو ماہ کے اندر اندر نور مقدم کو بے دردی سے قتل کرنے والے کیس میں ملوث ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا ملے گی اس کے لئے ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ آج فیصلہ باد موٹر وے انٹرچینج موٹر وے پٹوبا ٹیکسنگ کے قریب دو ملزمان نے ایک اٹھارہ سالہ لڑکی کے ساتھ چلتی گاڑی میں زیادتی کی ہے یہ چلتی گاڑی کہنا حسان ہے لیکن وہ جو دو ملزمان تھے ان کے ساتھ ایک اور ان کی شریک ملزمہ خاتون بھی تھی ان تینوں نے اس لڑکی کو موبائل پر میسج کیا کہ آپ کے لئے نوکری ہے ایک بوٹیک میں تو آپ گوجرا آ جائیں یہ خاتون گوجرا گئی اور وہاں پہ ان ملزمان نے اس سے بات چیت کرنے کے بعد اس کو گاڑی میں بٹھایا اور تھوڑے ہی فاصلے پر لے جا کر چلتی گاڑی میں اس اٹھارہ سالہ لڑکی کو ان ظالم شخص جو دو ملزمان تھے انہوں نے اس کو زبردستی جنسی حوض کا نشانہ بنایا اور گینگ ریپ کرنے کے بعد اچھا پولیس حکام کہتے ہیں کہ اس گاڑی میں تین ملزمان سوار تھے جن میں سے ایک ملزم کا نام حماد ایک کا نام رحمان اور ایک جو خاتون ہے اس کا نام لائبہ ہے اور انہوں نے انٹرویو کے لیے اس لڑکی کو اپنی گاڑی میں بٹھایا کیونکہ انہوں نے اس کو کہا تھی بوٹیک میں کام ہے تو آپ کا انٹرویو کرنا ہے اس کے بعد اس کو پہلے غواہ کیا گیا اسلے کی نوک پر اس کو جنسی حوض کا نشانہ بنایا گیا گینگ ریپ کیا گیا اور اس کے بعد فیصلہ بار انٹرچینج کے قریب اس لڑکی کو پھینک کر چلے گئے جو پولیس ہے اس کا یہ سٹانس ہے کہ اس خاتون کا یعنی کہ اس لڑکی کا متاثرہ لڑکی کا میڈیکل کروا لیا گیا ہے اور اس میں زیادتی ہونا ثابت ہو چکا ہے جبکہ لڑکی کا بینے کرایا جائے گا پولیس حکام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس گینگ ریپ میں ملوث ایک ملزم حماد کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں پولیس حکام نے یہ بھی کہا جب موبائل فون ہم نے چیک کیا تو اس میں واقعی اس لڑکی کو نوکری کے لیے بلایا گیا تھا کہ بوتیک میں ملازمت ہے اور موبائل فون پر ان کا رابطہ تھا لڑکی حالہ کے مدیت میں پولیس نے مقدمہ درچ کر لیا ہے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ موٹر ویپر اکتوبر 2020 میں بھی ایک ریپ کا کیس سامنے آیا تھا جس میں خاتون کی گاڑی میں پٹرول ختم ہو گیا تھا اور معصوم بچوں کے سامنے ایک ویرانے میں لے جا کر دو ملزمان نے اس خاتون کی عزت لوٹی تھی اس پر بڑی ہائپ کریئٹ ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر ٹارگٹ کا نشانہ بنایا گیا لیکن آپ دیکھیں وہ کیس کہاں پہ ہے پولیس نے انتھک محنت کے بعد اکتوبر 2020 میں آبد محلی کو اس کیس میں گرفتار کیا تھا لیکن ابھی تک وہ کیس ہواوں میں چل رہا ہے ابھی تک اس ملزم کو سزا نہیں سنائے گی اب یہ ایک اور نیا کیس جو اسلام موٹر وی پر آیا ٹوبا ٹیکسنگ کے قراب ایک اٹھارہ سارا لڑکی کے زبردستی گینگ گریپ کا نشانہ بنایا گیا پولیس نے دعویٰ کیا کہ ایک ملزم ہماد کو گرفتار کر لیا ایک خاتون اور ایک ملزم ابھی تک گرفتار نہیں ہوئی اب دیکھتے ہیں کہ ٹوبا ٹیکسنگ پولیس کب تک ان ملزمان کو گرفتار کرتی ہے کیونکہ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ میڈیکل رپورٹ میں زیادتی ثابت ہو چکی ہے دیکھتے ہیں کہ کب تک ان ملزمان کو بھی کیفری کردار تک پہنچایا جائے گا اگلے پروگرام تک لیے اپنے ملزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ